نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم وذکرو ایت انتم قلیل مستدعفون فی الارض تخافون این تخطفکم الناس فآباکم و ایدکم بنسری وردککم من الطیبات لعلکم تشکرون ماشاءاللہ پورا پاکستان ہمارے سامنے ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان جس طرح پشاور میں نظر آ رہا ہے پورے عالم میں یہ پاکستان نظر آئے گا انشاءاللہ یہ امتِ مسلمہ کی امیدوں کا محور ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نظریے پہ بنا اسلام کی دعوت پہ بنا مسلمانوں کی پناہ گاہ بنا ہمیں کاٹا جاتا تھا ہمیں مارا جاتا تھا ہمیں ایک اقلیت کے طور پہ ہندوستان میں رکھا گیا پھر پاکستان کے محسنوں نے پاکستان کے بانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے لئے ایک ملک حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک دے دیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ملا مہاجر وہاں پہ آئے انسار وہاں پہ رہے ہم مہاجروں کو یہ ملک ملا اور اس میں اسلام کی بات ہوئی میں آپ سے تین چار باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ ملک ہمیں کسی نے توفے میں نہیں لیا یہ ملک ہم نے خیرات میں نہیں لیا یہ ملک ہمیں بھید میں نہیں ملا یہ ملک ہمارے خون سے بنا ہے ہم نے خون کی نگیاں عبور کی ہیں اس ملک کے تعمیر میں ہماری ہڈیاں لگی ہیں ہمارے جسم کا گوتا ہمارے گوشت کا گوتا اس میں لگا ہے تب یہ ملک بنا ہزاروں عزتیں لٹیں لاکھوں شہادتیں ہوئیں جب ہم ہندوستان سے پاکستان میں آئے تو لٹے پٹے تھے کچھ نہیں پچا تھا مقصد ایک تھا اس ملک میں اسلام چاہیے ام چاہیے مگر سادشیں گہری تھی پہلے دن سے ہندوستان نے ہمارے حصے کا اسطا نہ دیا ہمارے بینکوں کو پیسہ نہ دیا ہمارا سامان ہماری پوجھ کچھ نہ دی ہم خالی ہاتھ آئے اور نہرو ہستا تھا پاکستان کی عمر چھ مہینے ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آج پاکستان تو موجود ہے اس کو ختم کرنے والے پیدر پہ ختم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ میرا اس ملک کے بارے میں یقین ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے یہ جو اس کا نقصان کرنا چاہے گا وہ مٹ جائے گا جو اس ملک کو توڑنے کے لئے آئے تھے وہ ہارٹ ٹوٹ چکے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک کی ترقی والے چلیں گے میں نے آج اس پشاور میں یہ مجمع دیکھا آپ کا یہ سروں کا تہت دے نگاہ ایک قابلہ دیکھتا ہوں میں نے اس پشاور میں دہشت گردی دیکھی ہے میں نے سولہ دسمبر کو اس پشاور میں لاشیں اٹھائی ہیں اے پی ایس کا واقعہ دیکھا ہے ہر تھانے میں دھماکے دیکھے ہیں مگر آپ لوگ آپ کے عظم کو سلام کہتا ہوں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں آپ خیرت کے ساتھ جرت کے ساتھ کھڑے رہے آپ جیت گئے اور دہشت گردی کرنے والے ہار گئے اس ملک میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے بتا دے لوگوں کو آج وہ مسلمان جیتے جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ ہارنے والوں میں صرف امریکہ کی کیوں باتیں کرتے ہیں جو امریکہ کے پٹھو پاکستان میں دھماکے کرتے تھے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے وہ بھی ہار گئے افغانستان میں مسلمانوں کو فتح بعد میں ملی ہے بلوچستان میں پہلے ملی ہے کے پی کے میں پہلے ملی ہے وزیرستان میں پہلے ملی ہے دیر سوارت میں پہلے ملی ہے دہشت گردی کا صفایہ یہاں پہلے ہوا ہے دہشت گردوں کا صفایہ وہاں سے بعد میں ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے اس کا مصبت چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے یہ پاکستان کی پولیسی ہے ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے مگر جو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے گا وہاں پورے داخل ہو جائیں گے ہم کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے پاکستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مگر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے گا پھر وہ بچے گا نہیں وہ بچے گا نہیں آج کا پیغام پاکستان صرف یہ ہے روزگاری سنڈر آیا جاتا ہے آپ کو پاکستان سے مایوس کیا جاتا ہے آج جنریشن وار فیر ہے اسے کیا کہتے ہیں میڈیا کی جنگ ہے ہوسٹوں کی جنگ ہے جذب مردہ کر دینے کی جنگ ہے وہ پاکستان میں کیا رکھا ہے پاکستان نے کیا کیا سیمتالیس سے لے کے آج دو ہزار اکیس میں تیز ترین ترقی کس ملکی ہے یہ بیچاروں کی ترقیان پاکستان کی فوج پہ لوگ بھونکتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں اوہ میں پوچھتا ہوں پیسوں کے ساتھ بنی تھی فوج پچاسی ارب ڈالر ان کے اوپر لگا تھا دنیا کے جدید اشتہ رکھے تھے آج امریکہ کا وزارت خارجہ کہتی ہمارے بدترین اندادوں میں بھی یہ نہیں تھا ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بنائی ہوئی فوج بھاگ جائے گی تین لاکھ فوجیوں میں تیس فوجی کھڑے نہیں رہ سکے پیسوں سے کام نہیں ہوتا جذبوں سے کام ہوتا ہے پاکستان پیسوں سے نہیں چلا جذبہ ایمانی سے چلا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ چلا ہے ہمیں کسی چیز کی بھوک نہیں ہے ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے اس ملک پہ اللہ کا انعام ہے اتنی گندم اگاتے ہیں اپنے جیسے تین ملکوں کو کھلا سکتے ہیں دنیا کے تیسرے نمبر کا چاول ہم کھلاتے ہیں دنیا کی دوسری نمبر کی خجور ہمارے پاس ہے میرے ملک میں اتنا پھل ہے کہ کوئی سنبھال نہیں سکتا سونا ہمارے پاس پیٹرل ہمارے پاس مادریات ہمارے پاس صرف آپ کا جذبہ چاہیے اس ملک سے محبت کا اس ملک کی حفاظت کا اس ملک کے لیے قربانی دینے کا اس کو گالی نہیں دینی اس سے محبت کرنی ہے اس سے بغاوت نہیں کرنی اس کے لیے دعا کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ کریں گے آخری بات میں بات ختم کروں پختونوں غیرت مندوں عزت مندوں قائد آزم کا پیغام نہیں بھولیں گے اور تالیس میں نہروں نے فوج داخل کر دی کشمیر میں جرنل گریسی انگریز کا ایک جرنیل تھا وہ آ گیا ان سے کہا قائد آزم نے تم بھی فوج داخل کرو کہتا میں تو وائس رائے کا پابند ہوں میں برطانیہ کا پابند ہوں ہم نہیں لڑیں گے ہندوستان کے خلاف قائد آزم سرحد میں آگے کے پی کے میں آگے دیر میں پہنچ گئے سبات میں پہنچ گئے پشاور مردان میں آگے آپ سے کہا کشمیر کو مسئلہ درپیش ہے جہاد کرو گے پہلا جہاد کشمیر کا کس نے کیا پختونوں نے قبائل نے ٹرائبل میں یہ آگے پڑے اٹھالیس کا مارکہ ہوا آج کا سارا کشمیر آزاد ہوا تو کس کو ادھا نے توفیق دی خیبر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آج بڑی کامیابی اس کھٹے میں دے دی تو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کشمیر الگ ملک نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا نہیں ہے کشمیر پاکستان کا ہے آپ کی وفا کشمیر سے چاہیے جہاں تئیس ہزار بہنیں بیوہ ہو گئیں جہاں ایک لاکھ آٹھ ہزار بچے یتیم ہیں جہاں ڈیلڈ لاکھ نوجوان جیل میں ہیں جہاں میری اور آپ کے آپا جی اسی آسیا اندرابی جو پشاور میں ٹیلی کون میں خطاب کرتی تھی آج چار سال سے قید میں ہیں ان کا خامت انتیس سال سے قید میں ہے باننوے سال کے مریض کا جنادہ نہیں ہونے دیا کیا اس ہندوستان کو محلت ملنی چاہیے انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے اس کو لیں گے پاکستان کو مصبوط بنائیں گے پاکستان کا مصبت چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے لوگ کہتے ہیں پاکستان کیسا ملک ہے اس میں پچاس ہزار کا کولر لگاتے ہیں ساکھ پانچ روپے کے گلاس کو سو روپے کی زنجیر بانتے ہیں اور یہ نیگٹیو لوگ ہیں ان کو پانچ روپے پچا پانچ روپے کا گلاس دکھتا ہے کہ چوری کرنے والے موجود ہیں یہ وہ کیوں نہیں دیکھتے جس نے پچاس ہزار کا کولر لگوایا وہ بھی تو پاکستانی ہے کہتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جوتے چوری ہوتے ہیں ان کو جوتا چور دکھتا ہے جس نے تین کروڑ کی مسجد بنائی اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہم نے پاکستان کا مصبت پیغام پاکستان کا سنہرہ چہرہ پاکستان کا ایمان و اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے یہ جہاد کی سرزمین ہے یہ اسلام کے بیٹوں کا مسکن ہے یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے فلسطین کی آزادی کی نبید یہاں سے ہے کشمیر کی آزادی یہاں سے امت مسلمہ کا محور و مرکز پاکستان ہے جداکم اللہ خیرہ وما علینہ اللہ براغم موسیقی